ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو گائز آج بہت ٹائم بعد میں ویڈیو لے کے آئی ہوں کیونکہ بیچ میں کچھ ہیلتھ ای شوز رہتے میرے تو اس کے لئے اس کی وجہ سے میں سائنس کی ویڈیوز نہیں بنا پائی ہوں تھوڑا سا پاز لگا ہے لیکن گائز جیسے میں ٹھیک ہو جاؤں گی اب تھوڑا ریکاوری ہو گیا ہے تو میں سائنس کا جو نیکس ٹاپک ہے اس کو جلد لے کے آؤں گی تو گائز آج میں لے کے آئی ہوں جے کے ایس ایس بی فائننس سب انسپیکٹر کا جو آپ کا ایکزام آنے والا ہے اس کے لئے ایک میں فری موک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں تو گائز آپ کے آئی ہوگی آپ نے اس کی جو تیاری ہے وہ کر دی ہوگی پرپریشن آپ نے اچھے سے کی ہے تو یہ جو موک رہے گا آج کا یہ لیٹسٹ پرٹن کے بیس پر رہے گا اس کا جو مطلب جے کے ایس ایس بی کا جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ کوشن کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں سلیبس کے باہر بھی کچھ بھی تو اسی پیٹرن پر میں یہ موک لے کے آئی ہوں آپ کے سامنے تو جیسے کی اب پیپر نزدیک آ رہا ہے تو آپ نے اس کی پرپریشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہوگی تو اس لئے ہم کوشنز کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے میں سیدھے انسرز بتا دوں گی آپ کو لیکن آپ نے کیا کرنا آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے کوشنز دیکھنے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے اس کا انسر آپ نے سوچنا ہے یا ڈیسائیڈ کرنا ہے پھر آپ انسر کو سنیں گے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی پرپریشن جو ہے وہ کس لیول تک ہو گئی ہے یا آپ کو کون کون سی جو ہے ابھی کمی رہتی ہے تو اس ساب سے آپ کیا ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی تیاری کو تو چلو گائیز شروع کرتے ہیں یہ موک جو ہوگا یہ ہنڈرڈ کوشنز کا لائیا ہوا ہے اس میں میں نے ایک ٹاپک ایکسکلیوڈ کیا ہے that is reasoning ریزننگ میں نے اس لیے نہیں لیا کیونکہ اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے اس کا موک ہم الگ سے لائیں گے اس کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور وہ سال کرنا پڑتا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کا موک جو ہے وہ ہم الگ سے لے کے آئیں گے تو اس میں جو ہے ریزننگ کو چھوڑ کے باقی سارے ٹاپکس کا موک جو ہے وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہم نے بنایا ہوا ہے ہنڈرڈ کوشنز کا تو چلو شروع کرتے ہیں تو گائیس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انگلیش سے شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس سکرین پر کوشنز دیا ہوا ہے اس میں کیا دیکھنا آپ نے identify the correct ones چار آپ کے پاس دیئے ہوئے ہیں ایک سکن آپ کے پاس چار آپشنز دیئے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ چار آپشنز میں سے grammatically correct کون سا سنٹنس آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو سنٹنس کیا ہے identify the correct سنٹنس اور آپشن کیا ہے آپ کے they have been working since morning ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے they are working since morning تیسرا ہے they work since morning and fourth one is they worked since morning تو I hope آپ کو اس کا انصر پتا ہوگا یا آپ نے ویڈیو کو پاس کر کے اس کا انصر لگایا ہوگا تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے part one ٹھیک ہے they have been working since morning next question پہ چلتے ہیں guys next question کیا بولتا ہے choose the correct option تو یہاں پہ کچھ fill آپ کرنے کے لئے آپ کو دیا ہے سنٹنس تو آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے کہ اس خالی جگہ میں آپ نے کیا بھرنا ہے کیا fill کرنا ہے ٹھیک ہے blank space میں آپ نے کیا fill کرنا ہے the engineer said that the project that he dashed the project before the end of the month تو کیا آئے گا یہاں پہ will finish would finish was finishing یا will be finishing I hope آپ نے answer دیکھ لیا آپ نے سوچا ہوگا تو اس کا انصر جو ہے وہ ہوگا would finish the engineer said that he would finish the project before the end of the month ٹھیک ہے next پہ چلتے ہیں next question کیا بولتا ہے which word will be suitable to fill in the blank fill in the blank ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے fill کرنا ہے my granny still dash a very good eyesight ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا option میں is has will be has been ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا has my granny still has a very good eyesight next دیکھتے fourth question کیا بولتا ہے if he dash study hard he would have passed the exam تو یہاں پہ کیا آئے گا would have studied یا had studied یا studied یا would study تو ایوپ آپ نے answer جو ہے وہ اس کا correct یہ tick کر لیا ہوگا تو اس کا answer آئے گا if he had studied hard he would have passed the exam ٹھیک ہے تو second option is the right one fifth question کیا بولتا ہے چوز the correct sentence from the following he had left the office before I reached there he left the office before I reached there he will leave the office before I reached there he was leaving the office before I reached there تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہے he had left the office before I reached there he saw children playing on the ground ٹھیک ہے next کیا بولتا ہے next question ہے identify sorry next question identify the tense form and time expressed in the following sentences ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ nes ka joh form ہے وہ or time آپ نے identify کرنا ہے sentence میں جو دیا ہوا ہے اور sentence کیا آپ کے پاس are you going home no they are going to visit dally soon ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کی tense کی form اور time کیا ہے تو right answer اس میں option دیئے ہیں future simple tense future ہے اور simple present ہے present perfect future ہے یا present continuous feature مطلب کیا دیکھنا آپ نے پہلے والے میں کیا ہے جو پہلا sentence are you going home no they are going to visit dally ٹھیک ہے tense کی form اور time express کیا ہے تو آپ کو identify کرنا کون time اور کون form ہے ٹھیک ہے present continues ہے اور future ہے ٹھیک ہے مطلب پہلے والے اور دوسرے والے کا آپ نے یہ کرنا ہے form اور time کو identify کرنا ہے کون سا tense کی form دی ہو پہلے میں کیا ہے are you going home now ٹھیک ہے یہ کون سا ہوگا یہ ہوگا آپ کا present continues ٹھیک ہے اور second sentence کیا دیا ہے they are going to visit dally soon تو یہ کیا ہے جا رہے ہیں جانے والے ہیں تو future میں ہوگا تو اس کا right answer جو ہوگا third option ہوگا present continues or future پہ چلتے next question کیا بولتا ہے identify the correct sentence اس میں بھی آپ نے correct کو identify کرنا ہے he has worked far well or yesterday she has had her breakfast تو کیا ان دونوں میں دونوں correct ہیں یا صرف B correct ہے یا صرف A correct ہے یا دونوں correct ہیں تو اس کا right answer کیا ہے صرف B correct ہے only یہ sentence ٹھیک ہے آپ کا پہلا غلط ہے grammatically next پہ چلتے ہیں point out the sentence that has correct use of tense اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کون سے sentence میں ٹین کا صحیح استعمال کیا گیا ہے تو آپ کے پاس option ہے پہلا john got up at six o o o o qur every morning john up six o o o every morning تو اس کا right answer جو ہے third option ہے کیونکہ یہاں پہ sentence کا use کیا گیا ہے john gets up at six o o o o o o o morning تو john جو ہے وہ ہر صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے next پہ چلتے the patients have COVID-19 dash rapidly ٹھیک ہے تو fill کرنا ہے کیا ہو رہا ہے increase ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یا بڑھ گئے ہیں have risen یا بڑھ رہے ہیں یا have been rising تو کیا ہو رہا ہے COVID-19 کے patients جو ہیں rapidly ٹھیک ہے third option is the correct one next پہ چلتے ہیں fill in the blanks پوچھا یہاں پہ یہاں پہ کیا دیا ہے do not plague her mind she dash her homework ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا اس کا option کیا ہوگا does ہوگا did ہوگا will do ہوگا یا doing ہوگا اس کا right option کیا ہوگا is doing do not plague her mind she is doing her homework ٹھیک ہے next پہ چلتے ہیں کیا بولتا ہے choose the most correct sentence یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے correct sentence کو چوز کرنا ہے we stopped there for a week we left there for a week we lived there for a week we stayed there for a week اس میں س right ہوگا آپ کا 4th option جو ہے ہم وہاں کتنے ایک ہفتے کے لئے رکھیں تو یہ صحیح ہے grammatical اس کا answer یہ ہوگا ٹھیک ہے next پہ چلتے اچھا یہاں پہ تھوڑا سا printing mistake ہے 13 question اوپر ہے اور اوپر والے کا option جو ہے وہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے یہاں دو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو choose the correct alternative ٹھیک ہے یہاں پہ کیا دیکھنا ہے آپ نے اس کا alternative دیکھنا ہے ٹھیک ہے the dash was the check was dash by william ٹھیک ہے has clashed was cached has been cached or none of the above اس کا right answer کیا ہوگا was cached ٹھیک ہے the check was cached by william next question چلتے ہم 14 question کیا بولتا ہے چوز the correct sentence ٹھیک ہے why did you disconnect my call sorry کیا بولتا ہے guys آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو اس لئے تھوڑا پڑھنے میں دکھت آرہی ہے لیکن don't worry میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی اس کو تو کیا بولتا ہے 14 question کا option کیا بولتا ہے why did you disconnect my call ٹھیک ہے she has passed the mba degree examination in 2000 تو اس میں سے کریکٹ کون سا ہے صرف a والا یہ کریکٹ ہے b کریکٹ ہے a b دونو یا b یا c دونو اس میں سے جو کریکٹ sentence ہے وہ صرف پہلا والا ہی ہے that is one option ٹھیک ہے next پہ دیکھتے یہاں پہ کیا بولتا fill in the blank with the acceptable form of verb given has یا want تو اس کا کیا ہے my sister has ڈھیک ہے my sister has many books on this subject is the right answer hooga third question number 16 کیا بولتا ہے the committee members are going to take decision on this soon ڈھیک ہے the underlined expression in the above sentence revealed کیا reveal کرتا ہے possible future ہے ڈھیک ہے are going to take decision ڈھیک ہے یہ underline یہاں پہ ہوگی ڈھیک ہے definite future remote future یا immediate future تو اس میں right answer کیا ہوگا آپ کا committee members are going to take decision on this soon soon ہے مطلب جلدی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا immediate future ٹھیک ہے next پہ چلتے 17 question کیا بولتا ہے select the correct alternative to answer had cooked was cooking ٹھیک ہے had cooked was cooking cooks ya had been cooking تو mother کیا کر رہے تھے اس ٹائم پہ جب phone بجا تو اس ٹائم پہ she was cooking ٹھیک ہے right answer کیا ہوگا second option she was cooking mother was cooking when the phone rang next پہ چلتے question number 18 mean teaching music for many years ٹھیک ہے بہت سالوں سے وہ teach کر رہی ہے music teach کر رہی ہے سکھا رہی ہے پڑھا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا آئے گا past perfect continuous آئے گا past perfect آئے گا simple past آئے گیا past continues آئے گا اس میں کیا آئے گا past perfect continues sentence یہ tense دیا ہوا ہے ٹھیک ہے next پہ چلتے choose from the alternatives that sentence which is in the perfect past tense ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے سینٹنس چھوز کرنا ہے جو present past tense میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے perfect past tense میں sorry یہ آپ کے پاس چار option ہے اس میں سے کون سا sentence perfect past tense میں دیا ہے they have finished the work پہلا option کیا ہے they have finished the work دوسرا option ہے they finished the work یا تیسرا option they had finished the work یا چوتھ option they had been finishing the question number 20 کیا بولتا ہے fill in the blank with the correct sentence sorry tense form he dash if he does not abide by rules of the office تو کیا ہو جائے گا اگر اس نے rules کو فالو نہیں کیا office کے تو یہ کیا ہو جائے گا will fire would fire will be fired should be fire اس کا right answer کیا will be fired پوشن کی لائے ہو ہیں پہلا question کیا بولتا ہے which of the following is called the mother of parliaments یہاں پہ دیا ہو ہے parliaments دی ہو ہیں different countries کے تو اس میں سے کس کو mother of parliaments کہا جاتا ہے یہ the german parliaments the american parliaments french parliaments یا british parliaments تو correct answer کیا اس کا british parliaments کیا جاتا ہے madera parliaments ٹھیک ہے next question کیا بولتا ہے who said man is a social animal کس نے بولا تھا کہ man social animal ہے plato نے aristotle نے rocio نے یا socrates نے تو یہ کس نے بولا تھا یہ بولا تھا aristotle نے okay third question کیا which emits the following countries of european union had not adopted the single currency euro تو ان میں سے کون سی country ہے جس نے single currency کو adopt نہیں کیا ہے that is euro option ہے آپ کے پاس Denmark Netherlands Portugal یا Spain right answer is Denmark okay next question کیا پوچھتا ہے the main advocate of utilitarianism utilitarianism main advocate کیا ہے کون تھا Herbert Spencer ج اس مل تھا Abraham Lynn Colin تھا Jeremy Bentham تھا right answer Jeremy Bentham d option next question کیا بولتا ہے who concured Mount Everest 10 times کو concure کیا ہے تو option ہے Rita Ang Navang Gomphu Gomphu Yasuo Kato یا Tenzing Norge تو right answer ہے Rita Ang ٹھیک ہے answer that is B option October Lone Memorial was the original name of Shaheed Mina ھیک ہے B option is the right one next پہ چلتے question 7 کیا بولتا ہے which of the falling river is causing dispute among Andhra Pradesh Karnataka and Maharashtra so 3 states کے بیچ میں کون sa river جو ہے وہ disputed ہے Kauveri ہے Taapti ہے Kosi ہے Krishna ہے تو right answer ہے krishna ٹھیک next پہ چلتے the world's first test tube dolphins were born in test tube dolphins کو پیدا کیا گیا ہے کون سی country میں کیا گیا ہے option آپ پاس singapore beijing hong kong yas yole right answer ہے hong kong is the right answer ھیک ninth question کیا بولتا ہے the first example of an enacted constitution to enacted constitution کی پہلی example کون سی ہے american constitution constitution chines constitution russian constitution french constitution right answer is american constitution okay next question which of the following is a wonder of the ancient world ancient world wonder kis ko man a chata hai the great wall of china ko taaj mahal ko hanging garden of babylon ya catacombs of aleksandria the right answer is a right right answer a hanging gardens of babylon ھیک hai next question what is the new name of the prime wales museum in the india prime wales museum is india me us ka nia nama kya hai option you chaterpati shivaji museum netaji subhas chander museum indra gandhi museum ya robindana tag what the right answer is chaterpati shivaji museum next pere chalte who created hotmail hotmail kis nai create kiya hai sabir bhaatiya bill gates jack st clare kilvi hai ya donald w devies hai to right answer is sabir bhaatiya sabir bhaatiya has created hotmail next question magma which is magma which is forced into earth surface is known as onto earth surface ھیک ہے جو magma ہوتا ہے earth کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب وہاں سے بھار food کے نکلتا ہے اس کو کیا بولتا ہے lawa went corn or none of the above the right answer is آپ سب کو پتا ہوگا اس کو lawa بولتے next سی کنٹری کو بیلانگ کرتا ہے ڈینمارک کو ناروے کو سویٹن کو یا فیلینڈ کو تو رائٹ آنسر ہے ڈینمارک کو ٹھیک ہے ڈینمارک کو بیلانگ کرتا ہے سیمٹین کوششن کیا بولتا ہے ان وچ کنٹری دیر اس نو ڈیفرنس بیٹرین کنسیچوشنل لائن اورڈینری لائن تو ایسا کون سی کنٹری ہے جہاں پر کنسیچوشنل لائن اور آڈینری لائن میں فرق نہیں ہوتا ہے اوپشن یوکی ہے یو ایسا ہے جرمانی ہے یا انڈیا ہے تو رائٹ آنسر کیا ہے آپ کا ایک سکینڈ رائٹ آنسر ہے آپ کا ایک سکینڈ ٹھیک ہے کوششن ایٹین کیا بولتا ہے پہلے بار جو ہے سیوال سرورسز اگزامینیشن کے لئے کمپیٹیٹو اگزامینیشن جو تھا سیوال سرورسز کا وہ کس نے شروع کیا تھا بریٹین نے فرانس نے چائنا یہ چائنا نے یا یونائٹڈ سٹیٹس نے تو رائٹ آنسر کیا ہے آپ کا چائنا چائنا was the first country who started competitive examination for civil services ٹھیک ہے کوششن نمبر نائنٹین کیا بولتا ہے ملٹی میٹر is used to major جو ملٹی میٹر ہوتا ہے وہ کیا میجر کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے ملٹی میٹر ٹھیک ہے تو آپشن نیکرنٹ پولٹیج ریزیسٹنس یا آل آف دے ابو تو یہ ملٹی میٹر ہوتا ہے نا ملٹی کا مطلب نام پڑھ کے ہی پاتا چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کیا ہے میجر کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے all of the above نیکس پہ چلتے ہیں where are the world famous pyramids found the world famous pyramids بچپن سے پڑے ہوئے ہیں آپ سب نے تو world famous pyramids کون سی country میں پریزنٹ ہے ایجپٹ میں پرشیا میں ایرابیہ میں یا اٹلی میں تو رائٹ آنسر is ایجپٹ ایجپٹ is ایجپٹ is famous for pyramids اکی نیکس پہ چلتے ہیں اب نیکس ٹاپک جو ہے وہ ہمارا شروع ہوتا ہے جی کے جین کے کا اکی اس کا جو پہلا question ہے وہ کیا ہے total number of لوگ سبق constitution جمہو اور کشمیر ٹھیک ہے تو جمہو کشمیر میں لوگ سبق constitutions کے لئے کتنی سیٹے ہیں option ہے 6 ہے 9 ہے 4 ہے یا 8 ہے تو رائٹ آنسر is 6 ٹھیک ہے a option is the correct one next question کیا بولتا ہے from which year the constitution of جمہو اور کشمیر implement جو جمہو کشمیر کا کیا ہے constitution ہے وہ کون سے year سے implement ہوا تھا آپ کے پاس option ہے 1914 سے 1965 سے 1935 سے 1947 سے تو right answer ہے آپ کا 1965 سے ہمارا جمہو کشمیر کا constitution وہ لاغو ہوا تھا ٹھیک ہے تو third question کیا بولتا ہے which article of the indian constitution gives special status to جمہو اور کشمیر جب جمہو کشمیر کیا تھی ہماری state تھی تو کون سا ایسا article تھا جو special status دیتا تھا جمہو کشمیر کو article 370 تھا 260 120 تھا یا article 180 تھا تو یہ سب کو ہی آتا ہوگا article 370 جو تھا یہ special status دیتا تھا جمہو کشمیر state کو ٹھیک ہے نیکسٹ پہ چلتے شیخ عبداللہ ڈائیڈ ڈا 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 ٹھیک ہے تو شیخ عبداللہ کون سے ڈا 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 جمہو کشمیر state کے چیف منیسٹر تھے اور ان کی ڈا 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 اس کے بعد یہ ماہراجہ یا راجہ کا جو ٹائٹل تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو اس میں کون سا مہراجہ تھا جو یا جو یہاں کا آپ پاس آپ گلاب سنگھ، پرتاب سنگھ، ہاری سنگھ یا رنویر سنگھ تو آئی ہوپ آپ کو انسر پتا ہوگا اس کا رائٹ انسر ہے ہاری سنگھ was the last ruling مہراج آب، جمعو اور گشمیر نیکس قوشن The Kargil war was fought in the year جو Kargil war ہوئی تھی وہ کون سے year میں ہوئی تھی تو آپشن ہے 1999, 2001, 1998 یا 2000 رائٹ انسر جو ہے وہ ہے 1999 میں Kargil war جو ہے وہ ہوئی تھی نیکس قوشن کیا ہے which city has the most population جمعو اور کشمیر جمعو کشمیر میں کون سی سیٹی میں سب سے زیادہ population دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس option ہے انتناگ ہے سیرینگر ہے دھومپر ہے جمعو ہے ٹھیک ہے تو اس کا رائٹ انسر کیا ہے رائٹ انسر ہے آپ کا سیرینگر ٹھیک ہے نیکس پہ چلتے شالامار باگ was built in the year جو شالامار گارڈن ہے آپ کا وہ کون سے year میں بنا تھا آپ کے پاس option ہے 1635, 1606, 1619, 1627 تو آپ کو پتا ہی ہوگا یہ جہانگیر نے بنایا تھا 1619 میں ٹھیک ہے جو مغل ایمپیرر تھا اس ٹائم پہ جہانگیر اس نے بنایا تھا شالامار گارڈن in the year 1916 نیکس کیا ہے جو ہمیس نیشنل پارک جو ہمیس نیشنل پارک ہے اب یہ لڑاک یوٹی میں چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو کس کے لئے فیمس ہے انسر آپ کو دیکھے رہا ہے سنو لیپڈ کے لئے وولف کے لئے گولڈ ایگل کے لئے یا ٹائگر کے لئے تو رائٹ انسر کیا ہے آپ کا سنو لیپڈ کے لئے فیمس ہے ہمیس نیشنل پارک ٹھیک ہے یہ انڈیا کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے اور سوٹ ہیشیا کا بھی لارجسٹ نیشنل پارک مانا جاتا ہے ہمیس نیشنل پارک ٹھیک ہے نیکس کیا بولتا ہے نیکس ہے ٹوٹل نمبر آف نیشنل پارک سن جمہو انڈ کشمیر تو جمہو کشمیر میں ایڈ پرزینٹ ٹوٹل نمبر آف نیشنل پارک کتنے ہیں آفشن ہے فائیو ہیں سیون ہیں تھری ہیں یا فور ہیں تو رائٹ انسر ہے آپ کے پاس فائیو ٹوٹل پانچ نیشنل پارک سن جمہو کشمیر میں ٹھیک ہے چلو نیکس پہ چلتے ہیں کوشن نمبر ٹویل کیا بولتا ہے سیرنگر is لوکیٹڈ آن دا بینک آن دا بینک ساف تو سیرنگر کون سے ریور کے بینک پہ لوکیٹڈ ہے لیدر ریور ہے چناب ہے جیہلم ہے یا انڈس ہے تو رائٹ انسر آپ کو پتا ہی ہوگا جیہلم ریور ہی سیرنگر یا کشمیر ویلی میں فلو کرتا ہے ٹھیک ہے آن ویچ ہیل دا ویشنو دیوی مندر is لوکیٹڈ تو یہ آپ سب کو پتا ہوگا ترکوٹا ہیل is فیموس فار دا ویشنو دیوی ٹیمپل ٹھیک ہے نیکس پہ چلو کوشن نمبر فورٹین کیا بولتا ہے 1897 فرسٹ ریلوے لائن واس بیلت جمو انڈ کشمی تو کنیکٹ جمو وید ویچ سیٹی تو 1897 میں پہلی ریلوے لائن بانی تھی جمو کشمیر میں ٹھیک ہے جو جمو کو کون سی سی سیٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی آپ کے پاس option ہے راوالپنڈی راوالپنڈی ادھمپر سیالکورٹ یا ڈیلی سیالکورٹ سیالکورٹ سے کنیکٹ کرتی تھی پہلی جو ریلوے لائن بانی تھی جمو کشمیر میں 1897 میں جمو کو سیالکورٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کون تھے یہ موگل ایمپیرر تھے جنہوں نے شال ایمپیرر باگ بنایا تھا تو آپ کے پاس option بابر جہانگیر شاہ جان یا اکبر تو رائٹ انسر آپ کا جہانگیر ٹھیک ہے نیکس پہ چلتے دوولر لیک is located on which ڈسٹک تو کون سے ڈسٹک کے اوپر جو ہے یا کون سے ڈسٹک کے اندر بولر لیک آپ کا آتا ہے تو آپ کے پاس option باندی پور ڈسٹک ادھو اوپر ڈسٹک یا بارہ مولر ڈسٹک آپ کو اس کا انسر پتا ہی جمہو کشمیر میں سب سے لمبا یا لانگس ریور کون سا ہے option چناب ریور ڈوڈا ریور جہلیم ریور تو رائٹ انسر چناب ریور چناب ریور is the longest ریور جمہو کشمیر نیکس question which one is the largest ڈسٹک جمہو کشمیر area wise area wise دیکھیں گے تو largest ڈسٹک جو ہے وہ لڈاک کا ہے تو اس کے علاوہ جمہو کشمیر اگر یوٹی کی بات کریں گے تو اس میں کون سا بڑا ہے وہ ہے کشتوار ٹھیک ہے اور overall بھی کیا ہے جمہو کشمیر state کی اگر ہم بات کریں تو overall کشتوار is the largest district of جمہو and کشمیر area wise جمہو کشمیر تو لٹس ہے تو اس کوششن نمبر ٹویٹی کیا بولتا ہے total number of district in جمہو and کشمیر تو اس کا آئیت انسر ہے اگر آپ بات کریں گے جمہو and کشمیر اگر state پوچھا ہوتا تو 22 بولتا ہے کیونکہ state جو ہماری پہلے state بہت لے اور کرگل تو اب ہمارے پاس 20 بچھتے تو اس کا رائی ٹن سر ٹویٹی ہوگا دیکھتے اب سائز کا پورشن ہے وہ سٹارٹ کرتے تو یہاں پہ دیکھو which among the falling fishes does not have central nervous system تو ان میں سے کون سی فیش ہے جس میں central nervous system نہیں ہوتا آپ کے پاس option ہے dog fish cuttle fish jelly fish star fish ہے اس کا right answer کیا ہے dog fish next کیا بولتا ہے ایک second تو second question کیا ہے second question بولتا ہے which of the following vitamin is required for normal blood circulation کے لئے normal blood circulation کے لئے کون سا vitamin ضرور ہوتا ہے vitamin a k d e ہے right answer آپ کے پاس vitamin k is responsible for normal blood circulation ٹھیک ہے question number third کیا بولتا ہے lack is the scarlet resin secretion from ٹھیک ہے ان میں سے کون سے plants ہیں یا کون سا group ہے جو lack کو secrete کرتے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس option کیا ہے آپ کے پاس ہے herbs trees bark یا insects sorry یہاں پہ خالی trees نہیں ہیں یہاں پہ living organism کا group دیا گیا ہے تو lack اس میں سے kون secrete کرتا ہے insects ٹھیک next پہ چلتے one gram of each of the following will produce maximum ATPs ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک gram اگر کسی کا لیں گے تو سب سے زیادہ ATP کس میں پرویوس ہوں گے protein میں carbohydrate میں fat میں یا منڈرل میں تو fats میں ٹھیک ہے سب سے زیادہ energy پریزنٹ ہوتی ان میں fats میں next پہ چلتے which of the falling is the only internal human which can regenerate تو اس میں سے human beings کے اندر کون سا ایسا organ ہے ٹھیک ہے جو regenerate کر سکتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے پنکریاز کیڈنی ہے لیور ہے سپلین ہے تو رائیٹ آنسر ہے آپ کے پاس لیور لیور is the organ which can regenerate itself next پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے an electric generator is based on which of the scientific principles تو کچھ سائنٹیز نے کچھ principles دی ہے ٹھیک ہے تو کون سا principle ہے جس کے بیس پہ ہم electric generator کو بنایا گیا ہے تو option آپ کے پاس ہے faraday law of electromagnetic induction super conductivity laws of thermodynamics or neutral law motion تو right answer کیا ہے آپ کا right answer ہے faraday law of electromagnetic induction کے base پہ جو ہے وہ electric generator بنایا گیا ہے nuclear reactors are based on the which of the following phenomenon جو nuclear reactors ہوتے ہیں کون سے fenomena پہ depend کرتے ہیں magnetic confinement plasma پہ nuclear fusion پہ controlled nuclear fission پہ none of the above پہ right answer ہے آپ controlled nuclear fission پہ next question دیکھتے the recoiling of gun is an example of each of the following ٹھیک ہے تو اگر آپ gun کو recoil کرتے ہیں تو یہ کون سا example ہے law of conservation of angular momentum law conservation of linear momentum conversion of kinetic energy to potential energy law conservation of energy to right answer that is law conservation of linear momentum question next پہ چلتے ہیں who among the following gave the uncertainty principle uncertainty principle کس نے دیا تھا r. milkman نے ernest rutherford ne s n bose ne ya verner haisenberg ne to آپ ساب نے پڑھائی ہوگا verner haisenberg نے کیا دیا تھا uncertainty principle دیا تھا right option جو ہے وہ آپ کا d option ہے next پہ چلتے تو جب ان کا ریاکشن ہوتا ہے کس کا hexamethylین ڈائمین اور adipic acid کا جب ریاکشن ہوتا ہے تو کیا پروڈیوس ہوتا ہے کون سا پولیمر بنتا ہے PVC بنتا ہے polypropylene بنتا ہے teflon بنتا ہے یا نائلن 66 بنتا ہے تو right option جو ہے وہ ہے آپ کا D option that is nylane 66 next question which of the following compound is used to isolate potassium metal for the first time potassium metal کو isolate کرنے کے لئے ہمیں کون سا compound جو ہے وہ use کرتے ہیں potassium oxide, potassium paraxide, potassium hydroxide potassium superoxide right option ہے آپ کا right answer جو ہے وہ ہے potassium hydroxide next پہ چلتے which of these non-metals is lustrous تو کیا ہوتا ہے usually جو non-metals ہوتے ہیں وہ non-lustrous ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک exception ہوتی ہے اور وہ exception کیا ہے آپ کی جو lustrous ہوتا ہے وہ کیا ہے iodine ہے, selenium ہے, phosphorus ہے یہ سب ہیں تو یہ سب تو نہیں ہے آپ کا right answer جو ہے وہ ہے iodine iodine is an exception in non-metals which is lustrous اور یہ lustrous property کس کی ہوتی ہے metals کی question number 14 کیا بولتا ہے which of the following non-metals is a bright yellow crystalline siloed at room temperature تو room temperature پہ جب دیکھیں گے تو کون سا ایسا metal ہے جو کیا ہے bright yellow crystalline siloed form میں ہوتا ہے selenium ہے sulfur ہے carbon ہے یا iodine ہے تو جو ان میں سے کیا ہے نیچے ان کے سالٹ دیئے ہوئے ہیں وہ کون سے کس کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ammonium یا sulfate کے بنے ہوئے ہیں calcium یا magnesium کے بنے ہوئے cobalt یا nitrate یا none of above the right answer ہے آپ کا ammonium and sulfonate ٹھیک ہے next دیکھتے ہاں کیا بلتا ہے which of the following group is used to represent the disease related fungi so ان میں سے کون سی fungi ہے جو disease related ہوتی ہے that is panis libyum آپ کے پاس option truffles mushrooms and morals smuts rust and molds ہیں تو آپ کے پاس right answer c part that is truffles mushrooms and morals sorry guys یہاں پہ تھوڑی سی mistake ہوئی ہے c option ہے اس کا مطلب smuts rust and molds ھیک ہے اس کا right answer ایسے organisms ہیں only organisms ہیں جو اپنے لئے کھانا خود prepare کر سکتے ہیں اور ان کو کس کس چیز کی ضرور پڑتی ہے water کی carbon dice set کی mineral کی el سب 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 ہم پڑھ ہوا یہ سب تو کس کی ضرور پڑتی ہے آلہ فبو کی next پہ چلتے question number 18 کیا بولتا ہے which phylum includes یہ کیا ہے groups ہے animals کا ٹھیک ہے which phylum includes animals like planaria and liver flug ٹھیک ہے تو اس میں کون سے groups دیئے ہو ہیں تین next پہ چلتے ہم اچھا یہ بڑا question ہے دیکھو پہلا question پڑھتے ہیں consider the following turtles alligators یہ turtles alligators crocodiles frog which of the above are the reptiles تو اس میں سے reptile کون کون سے ٹھیک ہے turtle alligator crocodile frog چار option دیئے ہوئے آپ نے دیکھنا اس میں سے reptile کون کون سے ہیں تو ہم option دیکھتے پہلا option only one and two دوسرا two and three تیسرا only one two and three اور چوتھا two three and four جیسے ہم دیکھ سکتے ہی اس میں کیا تھا turtle alligator crocodile frog frog جو reptile نہیں frog frog amphibian جو reptile وہ one two and three ہی آتے ہیں اس کا right answer کیا ہوگا c option next question کیا بولتا ہے the reflex action that involves the brain are called which of the following ٹھیک ہے جو brain action جو brain کیا کراتا reflex action کراتا اس میں کون کیا involve ہوتا ہے stimula cerebral reflex spinal reflex reflex arc اس کا answer ہے cerebral reflex next دیکھتے اب یہ last section ہے کمپیوٹر کی ٹھیک ہے اس کے questions discuss کریں گے اس میں کیا بولتا ہے unit of data storage that equals 2 to 70 power is called ٹھیک ہے 2 to 70 power equal होتا ہے ایک data کا unit ٹھیک ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے آپ کے پاس option ہے zebby bite ھیک ہے zebby bite yota bite yobi bite ھیک ھیک right answer zebby bite ھیک next دیکھو a file which has not been altered compressed or manipulated in any way by the computer ایک ایسی file جس کو not compressed kis بھی طریقے نہیں کیا گیا ہے اس کو کیا بولیں گے temp file بولیں raw file permanent بولیں گے none of abode اس کو بولیں raw file ٹھیک ہے next دیکھتے which among the following are not objectives in access data base ٹھیک ہے جو access database ہوتا ہے اس میں objects کیا نہیں ہوتا ہے table form query یا pivot table تو right answer ہے pivot کیا ہیں یہ objects ہیں database کے next دیکھتے which of the following generation of computer is associated with artificial intelligence تو اس کا آپ کو پتا ہی ہوگا سب کو آپ کے پاس option ہے 1st 3rd 5th 7th 7th generation ابھی تک کوئی ہے نہیں تو یہ option ہی نہیں ہوگا لیکن answer کیا ہوگا آپ 5th generation is related to artificial intelligence یا robotics associated ہے ھیک ہے question number 5 کیا بولتا ہے bsnl reliance shaw cable aoi tata indicom all can be kept in which of the following groups کون کے groups کون سے group میں رکھ سکت رکھیں گے ہم اس کو is p میں ٹھیک ہے internet service provider میں next کیا بولتا ہے what is HTTP 404 404 کیا ہے in error message indicating server not found in error message indicating mood permanently in error message indicating forbidden in error message indicating server found to یہ کیا ہے http 404 ایک ایسا error ہے message error ہے جو indicate کرتا ہے کہ server نہیں ملا ٹھیک ہے تو اس کا right answer ہے a option 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 is the right one ٹھیک ہے next دیکھتے کیا بولتا ہے what do we call a storage device where the access time is effectively independent of the location of the data so ایک ایسی storage device ہے جہاں پہ access time جو ہے وہ data کی location پہ depend نہیں کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں direct access storage device secondary storage device primary storage device gateway device تو اس کا answer direct access storage device ٹھیک ہے directly access کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم files کو it is at time the term digital globe was making news it is an ٹھیک ہے recent times میں کیا ہے digital globe جو ہے وہ news میں بڑا بڑا دیکھنے کو ملا تو digital globe ہے کیا it is an initiative under digital India یا international community for internet freedom high resolution satellite ہے یا movement in the favor of net neutrality اس کا right answer ہے آپ high resolution satellite digital globe is a high resolution satellite question number 9 کیا پہ رجیسٹر major تو رجیسٹر جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے major کرتے ہیں number of programs number of bits number of occurrence or number of reference points is right answer b option that is number of bits me ہم register major کرتے ہیں next question کیا بولتا ہے which of the following is the final step when he has determined that transaction has completed successfully to final step کون سے ایسا step ہوتا ہے جس میں ہم پتا چل جاتا ہے کہ transaction جو ہے وہ complete ہو گئی ہے successfully complete ہو گئی ہے تو آپ کے پاس option roll back commit transit یا non of the commit ٹھیک ہے question number 12 what is the full form blob blob کی full form کی ہوتی ہے binary long object yeah binary large object basic leverage object none of the right answer ہے آپ کا right option binary large object جو ہے وہ full form ہوتی ہے blob کی وہ stand for object next پہ چلتے ہیں what is the name given to the situation where the lock waits only for specified amount of time for another lock to be released ٹھیک ہے تو کون سے ایسی situation ہوتی ہے جہاں پہ lock تھوڑے time کے لیے wait کرتا ہے اور دوسرا lock release ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں wait around time out lock time out wait wound اس کا right answer جو ہے lock time out ٹھیک ہے next دیکھتے which of the following networking devices forwards the data packets between the computer networks computer networks میں جب data packets transfer ہوتا ہے packets میں forward ہوتا ہے ایک network سے دوسرے network میں تو کون cnc networking device جو packets میں data کو transfer کرتی ہے آپ کے پاس option router gateway switch router router gateway switch hub ہے تو آپ right answer router data کو transfer کرتا packets میں next question کیا بولتا what is the loss of signals energy due to resistance of medium known as تو اگر medium resistance آ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ signal weak ہو رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے distortion attenation noise or none of the both اس کا right answer attenation بولتا ہے next question کیا بولتا ہے which of the folic is an advantage of using ring network topology تو ring network topology آپ کو پتائی ہے جب network جو ہے ایک دوسرے سے ring کی form میں connect ہوتے ٹھیک ہے ایسے یہ network ایک دوسرے سے ان کا جو network ہوتا ہے ring form میں ہوتا ہے تو یہ ring topology جو ہوتی ہے اس میں سے کون سی اس کا advantage کیا ہے دیئے options میں سے ring topology کی advantage کیا ہے تو پہلا ہے tro sorry trouble shooting is easy i'm so sorry یہاں پہ لکھنے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے trouble shooting is easy failure of one computer has no effect on other your network is not affected by high traffic all of above is right answer is network is not affected by the high traffic ring topology میں کیا ہوتا ہے جو آپ network ہے high traffic سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ھیک question number 17 کیا بولتا ہے which of these standards is defined by IEEE 8023 AB ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے question number 17 میں کیا پوچھ ہے کی یہ جو آپ کے پاس کچھ code دیا ہوا ہے Ethernet over cropping sorry copper wiring gigabit Ethernet over fiber optics gigabit Ethernet over copper wiring fast Ethernet تو آپ کا right answer ہے gigabit Ethernet over copper wiring next پہ چلتے why do we call the handoff in which there is a break in the connection on cellular network what do we call the handoff in which there is a break in the connection on the cellular hard handoff soft handoff rigid handoff variable handoff handoff connection break up cellular network what happens when break comes hard handoff next what are these form the basis of iOS iOS stand for iPhone operating system which of these form is the basis of iPhone operating system type of internet connection which of these form the basis of the iOS type of internet connection which of these type of internet connection which of option is satellite can be iPhone operating system type of internet connection can connect to which of these protocol is used to login into a remote computer ہلپ کر رہے ہوں گے تو آپ چینل کے ساتھ بڑھنے رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں Thank you